سلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم شفیق آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایڈکیشن یوٹیوب چینل دوستوں آج ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے والا ہے کہ اگر ہمارے گرمے یا آفیس وغیرہ میں کوئی ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو ہمارے علاوہ بھی کوئی دوسرا شخص یوز کر سکتا ہے جیسے گرمے فیملی یوز کرتی ہے لیپٹوپ ہو اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے دوست اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو منع نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنا اس میں سیکریٹ ڈیٹر نہیں رکھ سکتے اس کے لئے ہمیں بڑی پڑیشانی اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک فولڈر لوگ ایک سوفٹ ایر ہم نے ابھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ اس فولڈر پر آپ لوگ لگائیں گے تاکہ آپ کے علاوہ کوئی اور تحصیقیں اس سے پہرے ہم نے دو طریقے آپ کو بتائیتے ہیں فولڈر کو سیکریٹ رکھنے کی یہ تیسرا اور چودہ طریقے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو کیسے آپ اپنے فولڈر پر پاسفورڈ لگا سکتے ہیں اور اس کو خفیے کیسے رکھا جا سکتا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے آن لائن ایڈیوکیشن کو اور دبائیئے اس بیل آئیکن کو لیٹس ویڈیو سب سے پہرے دیکھنے کے لئے ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مثال کے دور پر کسی فولڈر پر لوگ لگانا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم کوئی ایک فولڈر ہے ہاں پر ہم اس میں سے کسی ایک فولڈر پر لوگ لگانا چاہیں گے تو کس طرح لگائیں تاکہ وہ فولڈر ہماری لگا کوئی اور نہ کھول سکیں تو اس کے لئے آپ کو ایک سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جو مای سیکریٹ فولڈر کے نام سے ہیں جیسے میری ڈسٹو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چشمیں جو پہنے ہوئے یہ جو فولڈر ہیں یہ سوفٹر ہے اس کی ڈاؤنلوڈنگ کا لنک میں نے ڈسکرپیشن میں دیا ہے آپ وہاں سے لنک پر کلک کریں گے تو یہ فری میں آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یا آپ ڈاؤنلوڈ کرنا کر لیں گے تو اس پر کیا کرنا ہے ڈابر کلک کرنا ہے ڈابر کلک کرنے کے بعد چونکہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایک فولڈر ہے اس پر آپ نے لوگ لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی فولڈر کل جائے گا آپ کے سامنے پھر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے چونکہ میں نے پہلے ایک فولڈر پر لوگ لگا چکا ہوں جس وجہ سے یہ پاسفورٹ مانگ رہا ہے تو میں اس کو اپنا ایک پاسفورٹ دے دیتا ہوں اور اندر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں جیسے میں چلیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک ونڈو کل جائے گی جس پر آپ نے کیا کرنا ہے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے ایک ونڈو آ جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے بروزر پر جانا ہے جو فولڈر آپ کا جہاں رکھا ہوا ہے اس فولڈر کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے جیسے میرا ای میرے فولڈر ٹو کے نام سے ایک فولڈر تھا آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ میں اس کو اوپر لوگ لگانا چاہتا ہوں میں نے اس کو سیلٹ کیا سیلٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا OK پر کلک کیا OK پر کلک کرنے کے بعد میں نے next step آیا تو چونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر change the password لکھا ہوا ہے چونکہ میں نے already اس پر ایک password لگا دیا ہے جس پر اسے مجھے change the password دے رہے ہیں ورنہ آپ کے پاس یہ آئے گا correct the password یا اس طرح کا کچھ password آ جائے گا آپ یہاں پر click کریں گے اپنا یہاں پر new password دے سے آپ کے پاس آیا جائے گا یہاں پر password دے دو جیسے میں یہاں پر ایک password دیتا ہوں same یہی password آپ نے نیچے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ok پر click کرنا ہے ok پر click کرنا ہے ڈیس ایف ایف ایک ناؤ یہ آپ سے پوچھ رہے اوکے کرنا ہے اوکے پر klik کرنے کے بعد آپ نے نیکس پر klik کرنا ہے نیکس پر klik کرنا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فینش پر klik کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے password آپ کے folder پر لگ چکا ہے اور وہ بھی غائب بھی ہو چکا ہے مزے کی بات ہے کہ آپ کے folder پر لوگ بھی لگ چکا ہے اور غائب بھی ہو چکا ہے کیونکہ اگر آپ hidden ہٹائیں گے تو یہ پھر بھی نظر نہیں آئے گا یہاں پر جیسے ہم نے آپ کے پہلے فولڈر آپ کو بتایا تھا ایک ہیڈن کا طریقہ بتایا ایک فولڈر کے آئیکن کو چینج کرنے کا بتایا اور تیسرے طریقہ آپ کو فولڈر پر لوگ لگانے کا بتایا جس کو آپ نے آسانی سے دیکھ لیا ایک سوفیر کے ذرے ہم اس پر لوگ لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم کیسے واپس لائیں تاکہ ہم ہی یوز کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو سیکریٹ رکھا تھا تو ہم اس پر دوبارہ کلک کریں گے اور انلاک دا سیکریٹ فولڈر پر کلک کر کے اپنا پاسفورڈ ڈالیں گے اب اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں دوستو کہ آپ کے سامنے خود بخود ہوئی والی فولڈر دیس پیسی ای فولڈر میں نیو فولڈر میں ٹو فولڈر یہ دیکھ رہے ہیں میں وہاں سے جاؤں گا ابھی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ آ چکا ہے اس پر کلک کر سکتا ہوں اس کو میں آسانی سے یوز کر سکتا ہے اس کو کوپی پیسٹ بھی کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتے ہیں دوستو یہ تیسرے طریقہ جو آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا ہے جس کو پاسفورڈ لوگ آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا فولڈر کو لوگ کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ فولڈر کو لوگ نہ لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے نو پر کلک کرنا ہے اگر آپ چاہرے کہ فولڈر پر لوگ ہی لگا رہنے دے تو یس پر کلک کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں فولڈر پر لوگ نہ ہوں تو میں نے نو پر کلک کرنا ہے جیسے میں واپس جاتا ہوں تو وہ فولڈر ابھی بھی موجود رہے گا کیونکہ اگر میں نے یس پر کلک کیا ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے فولڈر لوگ ہوا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا ایک چودہ طریقہ ہے میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں لیکن یہ میں صرف آپ کے سامنے آپ نے ایکسپیرینس شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو اگر اچھا لگے جو بھی آپ کو ان چاروں میں سے کوئی اچھا لگے آپ اس کو یوز کریں تو اس میں سے ایک طریقہ تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ایک یہ ہے کہ میں جیسے ایک فولڈر ہے میرے پاس میں اس کو بھی جو ہے نا سیکریٹ رکھنا چاہتا ہوں یا اس کا آئیکن چینج جیسے میں یہاں پر جاؤں گا پروپیٹیز پر پروپیٹیز پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کسٹومائز پر چینج آئیکن پر جانا ہے جیسے کہ آپ کا فولڈر چونکہ عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی لنگ کا ایک فولڈر ہے اور آپ نے اس کو میویز نام دیا ہے یا آپ کا پروپیٹیز کوئی نام دیا ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کوئی نام دیا ہے تو واقعی اس میں ان کے ہی کوئی چیز ہوگا تو وہ نام کو دیکھ کر فولڈر کی شگل کو دیکھ کر اس کو کونتے ہیں اور عام طور پر انسانی ذہن تو یہی دیکھتے ہیں اور ظاہر کو ہی دیکھا جاتا ہے تو ہم چونکہ اس فولڈر کو ہی چینج کر لیتے ہیں جیسے ہم ایک سوال یا نشان بھی ڈال سکتے ہیں یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس فولڈر کے چینج کرنے کے لئے ہم یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ یہ ٹیکس والے جو آئیکن ہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں فولڈر پر اور اسی طرح ہم جیسے وائرس دماغ جو آ جاتے ہیں ہمارے فولڈر پر تقریباً کہ ہمارے فولڈر کیا ہو وائرس لگے کہ یہ کیا ہو وائرس جیسا نظر آئے کہ کوئی اور کھولے گا تو ڈرے گے کہ بھی اس کو نہیں کھولو یہ وائرس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں مثال کے طور پر اس پر اوکے کر کے اس کو لگا لیتا ہوں دیکھ رہے کہ ہمارے فولڈر کا آئیکن چینج ہو چکا ہے اور اس کو میں نام بھی یہاں پر جیسے میں نے اپنا ایمیج نام رکھا تھا جیسے یہ نام رکھا تھا لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے کیا رکھا ہے ایمیج ہی رکھے ہیں تو لہٰذا اس میں ایمیج ہی ہوں گے تو میں یہاں پر کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں جیسے وارننگ کے نام سے یا اسی طرح کوئی ایسا نام دے دیتا ہوں کہ کوئی اس کو کون لے کی کوشش نہ کرے یہ بھی ایک سیکریٹ ایک طریقہ ایکسپیرینس ہے آپ کے سامنے میں بتانا چاہا رہا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے ہوں تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے تینکیو اللہ حافظ